پورے دیش اور دنیا میں کرسماس کا تیوہار خوشی اور اللاس کے ساتھ منائے گیا پروی ایشو کے جنم کا عصہ مسیحی سماج کے لوگوں کے ساتھ عام جن کے اندر بھی دکھا کرسماس کے تیوہار کو لے کر سبتہ بھر پوروے سے ویوین آئیو جن چلا چرچ کو سجانے کے ساتھ پروی ایشو کے جنم کا انتظار پورا ہو گیا شنیوار کی رات بارہ بستے ہی مسیحی سماج کے لوگوں نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر کرسماس منائے تتہ ایسائی سماج دیر رات چرچ میں جھٹے اور پراتھنا کی پروس مہلاؤں کے ساتھ بچے اور بزرگ بھی اس اوسر پر پراتھنا کی ہیں آپ کو بتا دے کہ سیویل لائنس تھے سینٹ جوزف اور ساسلی چوک ایسیت کرائیس چرچ پر سنیوار کی دیر رات بارہ بجے کے بعد پروی ایشو کا جنم دن منائے گیا مسیحی سماج کے لوگوں نے پروی ایشو اور دنیا میں سانتی خوشحالی اور ایک دا کا سندیس لیا جس کے سنبند میں سینٹ جوزف چرچ کے فادر بینی نے بتایا کہ پروی ایشو کے جنم کے بعد مسیحی سماج کے لوگوں نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر بدھائے دی تتہ سماج کے لوگوں نے چرچ میں پراتھنا کی انہوں نے کہا کہ پروی ایشو کا جنم کیول مسیحی سماج کے لوگوں کے کلیان کے لیے نہیں ہوا ہر دھرم اور سماج کے کلیان کے لیے ان کا جنم ہوا بائبل میں اس کا ورڈن ہے ستی کے مارک پر چلتے ہوئے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو مانو کا کلیان ہوتا ہے پروی ایشو نے اپنے اکلوتے پتر پروی ایشو کو اس لیے دھرتی پر ہم لوگوں کے بیچ بھیجا جس نے بھی ان کے ستی کے مارک کا انشرن کیا اس کا ناش ہونے سے بچ کیا پروی ایشو کا جب جنم ہوا تب ہی سے پوری دنیا میں پچیس دسمبر کو کرسماس کے روپ میں بڑے ہی اولاس کے ساتھ منائے جاتا ہے سبھی لوگوں کی گلتیوں کو اپنے اندر سماہت کر پروی ایشو نے سماج کو ایک تا کا سندیز دیا ہے وہ لوگ ہر سال پروی ایشو کے جنم دن کو اتصاہ کے ساتھ مناتے ہیں اس اوثر پر وہ لوگ کرسماس ٹری سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو صاف سترا کر کے روشنی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی چرچ میں پراتنا بھی کی جاتی ہے جس سے دیش دنیا میں ایک تا اور شانتی کا سندیز جائے مومبئی سے آئے ہوئی مسیحی سماج کی محلہ انجیلا خورانہ نے بتایا کہ ورس بھر ہم لوگوں کو کرسماس کے تیوہار کا انتظار رہتا ہے پر می ایشو ارنے پربو ایشو کو ہم لوگوں کے بیچ بھیجا پچیس دسمبر کو ان کے جنم دن کو وہ لوگ کرسماس کے روپ میں دھوم دھام سے مناتے ہیں دیر رات پراتنا کی جاتی ہے ایک دوسرے کو کیک کھلایا جاتا ہے کیرل سانگ گاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں اس سمبندھ میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے مسیحی سماج کی محلہ آیوشی، آننیا، ایوم جوکٹر، تلکا، مصرہ اور فادر سنتوس سبحاس، کرائس چرچ کے پروہت جی آر لالتا سین جوزپ چرچ کے فادر بینی نے کہا آند کا آنم چاروکار آدھنے دن، ایشور ہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم آند کا آئی let's celebrate this day be joyful and be en helpless آند کا ہی سمدش ہے، کرسماس کا سمدش کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے چارو طرف آند کا آنم بھا کم لوگ کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس آند کا آنم بھا کرتے ہیں احساس کرتے ہیں وہ آند طریقے سے اس کا آنم بھولیتے ہیں اور وہ آنگ طریقہ کرسماس کا طریقہ نہیں ہے وہ کس طریقے سے ہم اپنا آنم بھناتے ہیں وہ پہلا کرسماس کے دن ہم دیکھتے ہیں چرنگے میں وہاں سب لوگ ایک ساتھ آ کر آنم بھناتے ہیں وہاں سب کچھ ہیں سوارگ اور دردی میٹھا دے ہیں وہاں فریفتہ ہے انسان ہے وہاں رادہ ہے دردیلیا ہے امیر ہے دریب ہے جانور ہے انسان ہے سب لوگ ایک ساتھ آ کر آنم بھناتے ہیں ہم آنند بھناتے ہیں یہ آنند کسی دوسرے کے ساتھ باٹھ کر ہمارے ہیں یہ آنند کبھی اسی مابد نہ ہوگا ہے ہمارے آنند لوگوں کے ساتھ ہوگا ہے اس طریقے سے ہم آنند بھناتے ہیں دکھ ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں یا بھانیدار بڑھتے ہیں وہاں ہمارے درد انسانیت آ جاتے ہیں ہم آنند ہم آنند کبھی نہ ہوگا ہے ہمارے آنند ہمیں ساتھ ہیں جو ہم آنند 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 ہے موسیقی 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 مصبس موسیقی کیا ہوتا ہے آج کے دن کیا ہوتا ہے آج کے دن ہم لوگ جیسوس کریس کا بوتے مناتے ہیں ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور مل جل کے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور پراثنہ کرتے ہیں بس یہی کرتے ہیں بھگان ییسو کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ پیار سکھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سکھاتے ہیں اور ہاں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بھیدباب نہیں کرتے ہیں اینک کریسٹین کمیونیٹی کا ایک اچھا پیلو یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں اور یاوہی سکس آ لیکتتی ہیں جو دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں و hiçbiri جو ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے بچپن سے جس کی مدد آپ کر سکو کرو چاہے وہ انسان ہو یا جانور کیار محبت سے رہے دنیا بیٹر جگے رہے گی Dr. Tulika Mishra Merry Christmas to everyone and as father said and we all know that we should spread love and harmony and peace and among other religion also that's all مہم سکس پر جے اور مکمانی سکتا ہی جانے آپ اور مکم سکتا ہی جانے مہم سب کو بھی 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 بس یہی کہ سب رو مل کے رہے اور کوئی حارمینی اپنی بنا کے رکھیں یہی کہنے چاہتے ہیں my name is ayushi we celebrated on every 25th december especially this is the main festival of the christians and every religion peoples used to come on the church and we wish the fathers and other peoples and this is the very lovely occasion we meet our friends and because of this we get new year leaves and all اور Paz اور میرے دمی شہر دیکھنے انانیہ است Christmas is celebrated every 25th of December on occasion of birth of Jesus Christ Jesus Christ was the one who started the new religion which came to be known as Christianity He had 12 apostles and one of the apostles was one of the apostles we have studied from there سوال کے لئے مجھے تو اہمانام ہمaeر کے لئے ہمچاری میں تخوئے حول کبھی لیگنا کیا ہمیں اب کی طرف جنگوں نےations سے چیزے پیداً ہمیں جاری میں دیکھر وقت میں جانب کبھیل کریں کبھی کبھی لئے اگرامی پیداً ہماری میں جانب میں جانبوں سے ہمیں پیداً ہمارے محلقا باپر سے ملائے کبھی صلی اللہ کی ورمید معاقا وقتا بہتا ہے نبی دیا پری بھائی بہنوں جیسے ہم سب جانتے ہیں پچیس دسمبر سمست سنسار میں کرسماس پرو کے روح میں منائے جاتے ہیں کرسماس پرو کا آرت ہے ہمیں ایشور انسان بن کر مانو بن کر ہمارے بیچ میں نواز کیا تاکہ ہمیں ایشوری اور سورگی کے شانتی پریم اور جیون پرابت ہو پاب سے دور ہو کر ہم لو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانیت کو مانوتہ کو بڑھاوا دے کر ایسے ایک جیون شائلی اپنائے ایسے ایک جیون شائلی کا جو پروت ساہندے جسے ہمارے سماج میں دیش میں سمست سنسار میں شاندی اور ایکتہ اور پریم بینائے رکھے اور آج کے اس دن ایسائی لوگ ایسے شب سے پرارتھنا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے ایسے سنسار کے لیے اور ایسے شکر ہم لوگ ایشور کو دھنواد دینے کا دن ہے کہ ایشور نے مانوتہ کو انسانیت کو عجت کیا ہے اور پاب سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے کمزوریوں سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جیون کا انگ بن گر آتے ہیں آئیے اس اوسر کو ہم لوگ اپنے مادربھومی بھارت اپنے پردیش اتر پردیش اور سمست سنسار کے لیے پرارتھنا کرنے کا اور اس ہمارے پریمادربھومی میں ہمیشہ پرگتی ایکتہ اور بھائی چھارہ بنا رہنے کے لیے ہم لوگ پرارتھنا کرے دعا کرے کرنا میں بنانے کے لیے ایشور ہمارے پاس آتے ہیں انسان بن گر سب سے پہلے ایشور کو بسنا ہے ہمارے دل میں کب ہمارے دل میں دماغ میں ایشور کی اپست دی ہے تو ہمارا بیوخار ایک دوسرے کے پردی پریم اور آدھر اور کرنا کا ہو جاتا ہے کرسماس نہ کہ اولیسائیوں کا پارو ہے بلکہ یہ سمست سنسار کا اور سمست مانوجاتی کا ویراثت ہے اس پر ہم لوگ کشی سے گرو کرتے ہیں اور اس سندیش کو ہمارے جیون میں اتارنے کے لیے ایشور کی شکتی اور کرپا ہم لوگ مانگتے ہیں آپ سب کو ایشور آشرباد دے بشہ شروع سے ہمارے سماج میں ہمارے پریوار میں جو بھی بیمار ہے لاچار ہے ان کے پرگتی اور انتی اور ان کی چنگائی کے لیے سمرپد ہونے کے لیے ہم سب ایک فائسلا بھی آج کریں اور ایشور کی کرپاہ سے ایک سب سمباؤ ہے ہاپی کرسماس ہاپی نیو یور این اڈوار میرے نام گاہ گیرین ڈیا اللہ میں پریشش کیونکہ شاہستی چاہتی چوہ گرہ پر مستی تھے اس کا پرباہ پروہی تھی دیکھیں آج ہم کرسماس دے مناتے ہیں اور ہم ہی نہیں بلکہ سارے بیشو میں آج کے دن کو پروہی ایشور مسیح کے جنم دیویس کے روپ میں کرسماس دے کے روپ میں منایا جاتا ہے اس میں ہم پروہی ایشور مسیح کی بتایا گئے اپدے شو کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں چرچ میں سرویس ہوتی ہے جس میں سب سے بڑے جو ان کا چھکچا تھی وہ تھی آپس میں فریم کرنا اور چھما کرنے کی اس کے بارے ہم دیتے مطلب سارے جو لوگ باتیں بتاتے ہیں آپسی فریم کو باتتے ہیں کہ ایک اور مٹھائیاں اور پکوان ایک دوسرے کو وزدت کر کے کھلا کے اس خوشی کو observe کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس ادیش کو بتاتے ہیں جس ادیش کنترگت پروہی ایشور مسیح کا جنم اس سنسار میں ہوا تھا اور مانا صوروپ اندھاڑ وہ یہ ہے کہ ممش جاتی جو پاپ کے اندخار میں ڈوبو ہوئی تھی اور جس کے بچے کی کوئی سماؤنا نہیں تھی جس کا پروہی ایشور سے یوں ہو گیا تھا اور وہ دوری ہو گئی تھی ہمارے پاپ کے گارنہ کیونکہ پروہی ایشور پویتر ہے ہم انہوں سے جاتی نے جو پاپ کے اسے کارنہ مارا ان کا سمبند جو ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنے کے لیے اور ہمارے پاپوں کے دنڈ کو اپنے اوپر اٹھا لینے کے لیے پروہیش مسیح کا جنم ہوا تھا اور کلوس پر انہوں نے اپنے پرانڈ کے بلیدان کے دورہ ہمارے پاپوں کا سالے مانے جاتی کہ پاپوں کا دنڈ جو اپنے اوپر لے لیا اور وہ تیسے دن جیوت ہو گیا اور پرمیشر کے دہری ورگی راجمان ہے اور ایک سمیں آئے گا جب وہ آئے گا جب وہ آئیں گے دوبارہ اس سنسار کے آنششتری کے انتھ میں جب وہ ہمارے کاریوں کے انسار چاہے وہ اچھے ہوں یا بھولے ہو لے خالیں گے نیا سنگھ آسن پر راجمان ہوں گے اور ہمارے کاریوں کے انسار جو ہم نے اپنے منسشی کے جیوان کال میں کیے ہیں ہم کو اس کا پرتفل دنڈ کے روپ میں جو نرک ہے یا پرسکار کے روپ میں جو سورگی جیوان اور انتھکال کے جیوان میں وہ مل پائے گے تو میں آج دن بھی سارے شوتوں کو یا جو آپ کے رائیٹ کو چینل کو دیکھ رہے ان کو کرسکس کی بھی سارے بڑھائیے دیتا ہوں آج کرسکس کا دن ہے پربو یسو کے جن موت سارے وشو میں سبھی لوگ منا رہے ہیں اور اس پاون افسر پر پربو یسو کے شاندی کا ان کے سنیہ کالم کا پریم کا سندیش میں آپ سبوں کو دیتا ہوں آپ سبوں کو کرسکس کی ڈھر ساری خوشیاں ڈھر ساری بڑھائیاں ہو ہفی کرسکس to everyone of you سب پرفہ کہ میں کچھ لوگ ہوں یہاں جی ہمیں لوگ آتے ہیں کی اندر کوئی جوا کرنے آج تو سب لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے اپنے بڑھائیاں دینے کے لیے ایک دوسرے کو وش کرنے کے لیے آتے ہیں اور شام کو کچھ لائٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے آنند لینے کے لیے شہر کے سارے لوگ ہم لوگ سب آمن شاندی سے رہے ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کی بھاونا جو پربی یسو نے سبوں کو دیا ہے وہی انسانیت کی بھاونا بھائیچارے کے بھاونا کے ساتھ مل جل کر کے خوشی کے ساتھ رہے اور ایک دوسرے سے پیار کی سندیش بانٹتے رہے اہی سندیش موسیقی